جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آپ کارز راک یار دیکھ رہے ہیں اور میرا نام سید شہاب شاہ ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میں بات کرنے چاہوں گا جو ہماری ریسنٹ ہمارا جو پروجیکت تھا آلٹو بی اکسار کا کیٹن اے جو ہمارے پاس کوئیٹا سے آئی ہے یہ گاڑی تو یہ اس کے بارے میں ہے تفصیل ایک تفصیلین ویڈیو کمپلیٹ میں نے آپ سے شیئر بھی کر چکا ہوں لیکن ایک اور ویڈیو اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم الٹریشنز کرتے ہیں سپیشلی اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انجن ٹھیک ہے ہم نے انجن انسال کیا دینٹ پینٹ کیا کمپلیٹ انجن سسپینشن سارا کچھ جیسے کہ اس گاڑی میں ہوا ہے ٹھیک ہے پاور وینڈوز پاور سٹیرنگ اور اس کے علاوہ اسی کا کام ہوا ہے دینٹ پینٹ ہوا ہے گاڑی کا ٹھیک ہے تورا انجن ہوا ہے تو میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب الٹریشنز کرتے ہیں ہمارے کیوں لوگ الٹریشنز سے ڈرتے ہیں کہ بھئی آپ پروپر نہیں کرتے آپ اس کو پروپر کریں پھر اس کو ٹائم دے تھوڑا سا شروع میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑتے ہیں چیزیں سیٹ کرنی پڑتی ہیں میں کسٹمر کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ جتنی میری طرف سے کوپریشن ہو سکے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی یہ گاڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کمپلیٹ کی پھر جو ہمارے کسٹمر ہے کویٹا کے اور وہ ان کے بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں چھوٹے تو ہم نے گاڑی ان کو ہینڈور کی ہم نے ان کو کہا کہ آپ چھلائیں گاڑی ایک آدھ ہفتہ چلائیں آپ کو جو بھی کوئی چھوٹے موٹے مسئل مسائل آتے ہیں تو وہ آپ لے آئیے کہ ہم اس کو دسکس کر کے اور پھر اس کو سوٹ آؤٹ کریں گے تو میں ہمیشہ ہر ایک کسٹمر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی چلا سکیں اور ہم جو مسئل مسائل ہیں وہ حل کر سکیں اسی طرح اب اس گاڑی کا میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں ساری ایڈز ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ سٹوگ گاڑی تھی کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پاور وینڈو پاور سٹیرنگ سائیڈ میررز جو ریٹریکٹیبل ہیں وہ ڈینٹ پینٹ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بڑی پارٹس میں ہم نے اس کے بمپر لائٹیں یہ ساری چیزیں بدلی ہیں ٹھیک ہے اور پینٹ کی کوالیٹی ہماری الحمدللہ ابھی بھی ہم مطلب ہم کوئی وہ بیکٹ پینٹ نہیں کر رہے ہیں اور پینٹ نہیں کر رہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو گاڑی کی جو فینشنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ آ کر کہیں بھی ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پینٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کالیٹی ابھی یہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو پینٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ اندر اندرونی حصہ ہے اس کا یہ سامنے دن آپ کو میں شرار کا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے پینٹ کیا ہے یہ ویڈاؤٹ ہم نے اس کو ہم نے اون پینٹ نہیں کیا یہ ہم نے ویسے ہی پینٹ کیا ہے لیکن ہماری الحمدللہ کالٹی پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے پینٹ کی کالٹی پر کبھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے یہ آپ دیکھ رہیں گے اس کی فنشنگ جو اس میں آپ کہہ لیں کہ جو کرسٹل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس سے بڑھ کے اس کو ہم یہ اس میں سے ہم نے پرل زیادہ بہتر ہم اس کو باہر سے ڈالیں اس کا ٹاپ جو ہے وہ بلیک ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے سے اس کو ہم کرسٹل جو ریڈ ہوتا ہے وہ کریں گے تو آتے ہیں واپس ہم اپنے اس پروجیکٹ پر اچھا جی ہم نے گاڑی دی گاڑی انہوں نے چلائی انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں منشن کی کہ بھائی یہی چیزیں کچھ ایک اب ہوتا یہ ہے کہ یہ انجن جو ہوتے ہیں وہ قابلی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیپان سے آتے ہیں آہ کنٹینرز میں آتے ہیں ہم سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آتے ہیں ہمارے پاس جو ہم اس کو لگاتے ہیں آہ سٹارٹ کرتے ہیں تب اس کے بعد ہمیں پتا لگتا ہے کہ بھی آہ فلانا سینسر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ورکنگ کر رہے کہ نہیں کر رہے بعض وقت ایسے سینسرز ہوتے ہیں کیونکہ انجن پڑے ہوتے ہیں زنگ ہو جاتا ہے رسٹ ہو جاتا ہے اس وقت تو کام کرتے ہیں بعد میں وہ پلس دینا چھوڑ دیتے ہیں یا وہ کرنڈ کی فلو اس طرح کی نہیں دیتے یا ورکنگ اس طرح سے نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اسی طرح گیر کا سینسر ہمارے سامنے آیا جب گاڑی شروع میں چلتی ہے ایک دو ہفتے تو وہ چیزیں پھر سامنے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی گیر کا سینسر آیا ہمارے سامنے پھر اس کے علاوہ جو کیٹلیٹک کا سینسر ہے اس میں جو کیٹلیٹک کنورٹر ہے وہ نہیں انسٹرول لیکن آہ وہ جو ہے وہ اگزوج میں ہم انسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ ہمیں لگانا پڑا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ اب دو چیزیں ہوئی ٹھیک ہے اس میں ہم نے وہ لگایا گیر سینسر لگایا اس کے علاوہ آہ ایک سیل جو تھی وہ لیک تھی جو کہ گیر آئل کی سیل تھی ہمیں وہ سیل چینج کرنی پڑی وہ لگانی پڑی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے معاملات جب انجن میں گیر آئل ڈلتا ہے پھر جب سارٹ ہوتی ہے چلتی ہے گاڑی تو اب بازوکاتی ہوتا ہے کہ کوئی سیل جو ہے وہ کوئی ڈیمیج ہوتی ہے لیک ہوتی ہے تو وہ اپنا آپ دکھا دیتی ہے ٹھیک ہے آہ یہ کبھی بھی آپ مطلب یہ ایک ریالیٹی ہے کہ بھئی یہ جو انجن ہے چلے ہو انجن ہے ٹھیک ہے جیپنیز انجن جو ہیں وہ چلے ہو انجن ہے وہاں سے کوئی برینڈ ڈیو انجن نہیں ہوتے اگر آپ کہیں کہ بلکل ہی کمپنی سے نکلے انجن اور آئے ہیں اور ہم فٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آہ ہمیں ہر پروجیکٹ کو ٹائم دینا پڑتا ہے حالانکہ یہ ہمارا یہ جو آہ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ہم نے کر بھی لیا آہ ہم نے اس کی پیمنٹ بھی کر لیں کلیر ہو گیا ہماری طرف سے اوکے ہو جاتی ہے لیکن ہم پھر بھی اپنے کسٹمر کو آہ آفٹر جو جو سرویسز ہیں وہ ہم پروائیڈ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ان کو ہم ہلپ آؤٹ کرتے ہیں ان چیزوں میں میں یہ جو آہ جن کی ہے گاڑی وہ آئیں گے جب ریسیف کریں گے تو ان کا فیڈبیک بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ ہماری طرف سے ان کو کتنا سپورٹ ہے آہ ہماری طرف سے ان کو آہ میری طرف سے سپیشلی اور میری ٹیم کی طرف سے سپیشلی جو ہے وہ ہم ان کو آہ کس حد تک ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے سپورٹ کرتے ہیں ان کو اور آہ آہ ان کو چیز فٹ کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جتے بھی میری کسٹومرز ہیں اس سے پہلی بھی میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں آہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ جب آپ انجن ڈالتے ہیں میں نے شروع میں کوئی کچھ دن آپ کو تھوڑی بہت چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم انجن ڈال دیتے ہیں وہ ہم کسٹومرز کو دے دیتے ہیں وہ بلکل خوش ہوتا ہے اس کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی اس طرح کا ہو جاتا ہے کیونکہ سینسر ہو گیا کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں یا آہ جو ہے نا اس طرح کو پرابلمیٹک چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ ہم الحمدللہ الحمدللہ ہم ادھر ہی ہیں میں ادھر ہی ہوں میں اپنے کسٹومر کو کبھی بھی آہ چھوڑتا نہیں ہوں اس طرح اور ان کو ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہوں چاہے چار مہینے ہو جائیں پانچ مہینے ہو جائیں اگر وہ مجھ سے کوئی فیڈ بیک مطلب جو کوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں دیتا ہوں ان کو آہ ساتھ ساتھ میں دے رہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ ہماری طرف سے ایسا جو ہے وہ سپورٹ رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ اور میری کوشش یہی ہے کہ میں آہ بہتر سے بہتر آپ لوگوں کو سرویسز دوں اور ابھی ان کے کسٹمر بھی آئیں گے گاڑی کے ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں وہ ہمارے پاس کیوں آئی ہیں اتنی دور سے ہمیں کیوں گاڑی بجوائی ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ سے پینٹ کی کالیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا ابھی تو فیلال گاڑی گندی ہے ٹھیک ہے اور لیکن پھر بھی آپ الحمدللہ کی فینشنگ دیکھیں گاڑی ابھی فیلال کوئی پالش وغیرہ نہیں ہوئی گندی کھڑی ہے لیکن آپ اس کی شائن دیکھیں صاف ستری بہترین ٹھیک ہے تو پینٹ کی کالیٹی اب آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے اب کچھ تھوڑی بہت لائٹنگ بھی ہو رہی ہے تو آپ کو بہتر اندازہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ اچھے جی تو اب یہ ہے کہ گاڑی بلکل ہوکے اور اس میں چیک لائٹ آ رہی تھی سینسرز کی تو وہ بھی آپ ابھی دیکھتے ہم کہ کیا اس کا ٹھیک ہے تو چیک لائٹ ختم ہو گئی اب کیونکہ ہم نے وہ سینسرز وغیرہ چینج کر دی ہیں اور یہ تو ہینڈ برک کا ہے تو باقی یہ گیا الحمدللہ گاڑی بلکل ہوکے ہیں بہت سمود بہت کام اور اب اس کی ٹیوننگ اور آئل چینج ابھی ہونا ہے فرسٹ ابھی ہوا نہیں ہے تو وہ اور زیادہ سمود ہو جائے گی انشاءاللہ دیکھیں یہ ہم نے اسی سکان کر دیا کولنگ سرات ہو گئی ہے اس کی چینج جی موسیقی 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 موسیقی